ناظرین آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں گے دیکا ٹیوی نے واسا لاہور میں سیاسی سرپرستی میں عجب کرپشن کی غضب کہانی کو بے نکاب کر دیا ہے آج ہم اہم ترید خبر سے آپ کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں واسا کے فیننس ٹیپارٹمنٹ لاہور میں جہاں پر ضمیر فروشوں اور قانون شکنوں کا میاں نواز شریف کے جانب سے بھرتی شدہ ٹولہ عرصہ اٹھائیس سال سے عربوں کے فر پر جنگل کے قانون کے تحت حکمرانی کر رہا ہے جو کسی قانون ادارے اور عدالت آلیہ مخاطر میں نالاتے ہوئے ذاتی تجوریاں بھرنے اور وسیع جائدادیں بنانے میں مصروف ہیں جن میں قابل ذکر ایک معمولی درزے کے ملازم کی واسا کرپشن سے بنائی جانے والی فیکٹری دوسرے ملازمین کا کاروں کا شہدوم اور دیگر ملازمین کے وسیع جائدادیں اور لبشری گھر شامل ہیں بلکہ اپنے قائدین کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ناجائز کمیشن اور قومی ادارے میں لوٹ مار کی کمائی کو خوفیہ ٹھیکے داری فرموں میں انویسٹ کر کے اتصادی دہشتگردی کی بدترین مثال قائم کر رہے ہیں جس کی اس ریپورٹ میں نہ صرف بزہت ہو جائے گی بلکہ نیا مونیر جو کے موجودہ ڈائریکٹر فائنینس ہے انہیں لیگی ایم این اے کی پشت پناہی میں چھوٹو گینگ طرزی عمل اپنا کر واسا لاہور میں جنگل کا قانون لاغو کر کے واسا فائنینس کو نوگو ایڈیا بنایا ہوا ہے ایسا نوگو ایڈیا کہ جس کے آگے میا شہباز شریف ہی چھوٹے مر جاتے ہیں کرپشن سربنا میا مونیر اتنا طاقتول ہے کہ وزیرالہ کے گھر سے ہی بدماشی کر گیا تفصیلات کے مطابق وزیرالہ ہاؤس کے ایک بزرگ ملازم کے حافظ قرآن صحافی بیتے نے عدالت آلیہ کے ڈبل بینچ کے توسے نیپ کو کروڑوں کی کرپشن سے آگاہ کیا تو میا مونیر نے پہلے تو درخواست گزار کے گھر واقعہ وزیرالہ ہاؤس کے اندر ایک میسنجر کے ذریعے دسبرداری کے لیے دھنکی دی تو تھانہ ریس کورس میں درخواست دے دی گئی وزیرالہ ہاؤس میں داخلے کی سی سی ٹی وی فوٹیچ ہونے کے باوجود کاروائی نہ ہونے پر بزرگیہ عدالت قانونی کاروائی کے لیے عدالتی احکامات حاصل کیے گئے تو پہلے میا مونیر نے عدالت آلیہ سے سٹے آوڈر حاصل کیا پھر خوفناک انتقامی پلان کے تحت ایک بوگس طالبان لیٹر لکھ کر واسہ آفیس کو بم سے اڑانے کا ڈراما رچا کر ایف آئیہ ابترج کروائے گئی اور گریفتاری عمل میں لاکر تھانے میں طالبان لیٹر پر کوئی سوال نہ کیا گیا بلکہ اعلیٰ عدالت سے رجوع کرنے اور نیب جانے پر حافظ قرآن صحافی کو برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا بعد ازہ مدلقہ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں طالبان لیٹر کو نیب سے رجوع کرنے اور عربوں کی کرپشن بے نکاب کرنا قرار دیا پہگا ٹی وی کی ریبورٹ میں یہ بات کھن کر ثابت ہو گئی کہ میا مونیر اور دیگر افراد نے واسہ کو 45 اشارہ 262 میلین روپے کا نقصان پہنچانے والے مجرم کو انتہائی ہوشیاری سے بھگا دیا اور واسہ ریوینیو کو تباہ و برباد کر کے واسہ کے فیننس دیپارٹمنٹ کو جرگمال بنا لیا اور اماندار اور عالی تعلیم جافتہ ملازمین کی حق تلفی کے ساتھ ساتھ کرپشن کے خلاف آباز اٹھانے والے ملازم کو اپنی آرمی مخالف پولیسی کی بدولت نہ صرف آرمی ایجنٹ قرار دے دیا بلکہ عدالت آلیہ سے رجوع کرنے پر بغیر شوک آز ناوٹس کے ملازمت سے برطرف ہی کروا دیا اور باز ازاں عدالت کے روبرود جھوٹے گوانی مذکورہ حالات اور واقعات اور پسے پردہ مافیا اور اس کے مضموم عظام کو بیان کر دیا اب یہ مافیہ داروں عدالتوں کسی قانون کو خاطر میں نہ لاکر بے کوف و خطر عوامی محکمے کو لوٹ مار کر رہا ہے اس لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا سے یہ مطالبہ ہے کہ عوامی مفاعت کے پیش نظر اس فساد عظیم اور معاشی اور اقتصادی دہشتگردی کیس کو فوجی عدالت میں چلایا جائے کیونکہ معزز آرمی چیف نے کہا ہے کہ عوامی مفاعت کو ناصر مقدم رکھا جائے گا بلکہ عوامی مفاعت کی جنگ لڑنے والوں کو بھی سپاہی قرار دیا جائے گا